اور انڈیا سرکار کا دھنیواد کرتا ہوں کہ جو اعتیاسک پیسلا جو اعتیاسک قدم ہماری سرکار نے لیا ہے اس کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جنسکتی پارٹی کی طرف سے سرکار کا پردھان مندری جی کا اور گرہ مندری جی کا میں دھنیواد کرتا ہوں بھارت کو صحیح معنیوں میں اسٹد ہو دیا ہے تو ہمارے آج کے بردان مندری آدمی نریندر موڈی جی نے دیا ہے آج کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بھارت کو ایک دور میں باندھا گیا ہے سر آج تک ہمیں یہ ہی کہنے کی ضرورت کی اوپرتی تھی کہ کشمیر بھارت کا ابنہ گئے میں نے آج تک سر کبھی نہیں سنا کہ ہم نے بولا ہوگی مہراشتہ بھارت کا ابنہ گئے یا راجستان بھارت کا ابنہ گئے یا تمیل ناڈو یا کیلہ بھارت کا ابنہ گئے ی اتر پر دیش یا بحار بھارت کا بیننگ ہے نرندر ہم کو اس بات کو کہنے کی ضرورت پڑی کہ کشمیر بھارت کا بیننگ ہے کشمیر بھارت کا بیننگ ہے کیونکہ ہم نے خود کشمیر کو ایک دھارہ دے کر تین سو ستر دے کر ہم نے کشمیر کو پورے دیش سے الگ کر کے رکھا ان کے اپنے ویشش آدھیکار رہے ان کے اپنے طور طریقے الگ رہے اور آج جب اس کو صحیح معینوں میں سر اس دھارہ کو اٹانے سے آج صحیح معینوں میں کشمیر بھارت کا بیننگ بنا ہے کشمیر بھارت کا ٹوٹ حصہ بنا ہے اسی لئے سر آج مجھے خوشی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ سر جب ہم لوگ کے اوپر آج تک یہ عاروب لگتے رہے کہ بھئیہ یہ تو جملوں کی سرکار ہے جملوں کی سرکار ہے اور آج ہمارے اوپر یہ عاروب لگ رہے ہیں کہ آپ نے جو اپنے منس فیسٹوں میں لکھا آپ نے اس کو پورا کر دیا آج پہلی بار وپاکش کے لوگ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہوئے کہ ہم لوگوں نے چناؤ کے وقت جو جو وعدے کیے تھے جو جو باتیں کی تھی اس کو آج ہم لوگ پورا کر رہے ہیں انہوں نے آج جن باتوں کو کہا خود میں نے ان کو وہاں پر رہ کر محسوس کیا سکتا جب میں جاتا تھا مجھے دکھ ہوتا تھا جب میں اپنی عمر کے لڑکوں کے ہاتھ میں پتھر دیکھتا تھا جب میں ان کو سٹون پیلٹ آز کہہ کر جب ان کو اپنی عمر کیا جاتا تھا اس وقت میرے من میں یہ وشے اڑتے تھے کہ کیوں کیوں آج کے اس یوہ کے ہاتھ میں کتابوں کی جگہ پتھر پکڑنے کی زورت پڑی پتھر مجھے پوری امید ہے پورا وشواس ہے کہ سرکار کے دورہ لیے گئے اس فیصلے سے نہ صرف جمہو کشمیر میں نویش پڑے گا بلکہ ہمارے وہاں کے یوہ جو کبھی نہ کبھی برحمت ہوتے ہیں ان کے لئے جب روزگار کے افسر کھلیں گے تو وہ بھی مکہ دھارہ کے ساتھ جنڈنے کا کام کریں گے اتنے ورشوں سے جمہو کشمیر جو وکاس کی راہ سے بھٹکا ہوا تھا اتنی خوبصورت جگہ اتنے خوبصورت وہاں کے لوگ پر آج بھی جب پریڈک وہاں پر جاتے تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک در کا بھاو ہوتا ہے مجھے پوری امید ہے پورا وشواس ہے کہ سرکار کے دورہ لیے گئے اس فیصلے سے جمہو کشمیر جو اتنے لمبے سمیں سے وکاس کی راہ سے اچودار آئے وہ وکاس کی راہ سے جڑے گا لدھاک جو اتنی خوبصورت جگہ ہے اس کو ایک اپنی الگ پہشان ملی ہے الگ یوٹی بننے کے بعد لدھاک یہ بھی جتنی بھی ان کی اپکشاہ ہیں اکانشاہ ہیں اس وہ بھی کہیں نہ کہیں پورا کرنے میں ہماری سرکار کے اس فیصلے میں اس میں ایک بڑا ہاتھ ہوگا اور سر آتنگواد جس سے لمبے سمیں سے وہ چھے گرشت رہا ہے مجھے پوری امید ہے پورا وشواس ہے کہ ہمارے گرہ منتری جی جیسے سکشم ویکتی جب اس کی ڈائریکٹ مونٹرنگ کریں گے تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ انکش لگانے میں ہم لوگ کامیاب رہیں گے آنج میں سر میں اپنا اس فیصلے پر اپنی پارٹی لوگ جن شکتی پارٹی کی طرف سے پورا سمرشن کرتا ہوں اور میں ہمارے پرزان منتری آدھنیے نریندر موڈی جی اور گرہ منتری آدھنیے امیشہ جی کو دھیر ساری بھتائی دیتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے بہت بہت دھنے واسکت آٹر ششید حرور صاحب